موسیقی موسیقی یہ جو انٹیمیڈیشن کی ایک فضاء قائم کی گئی اور دھانز دھاندلی کے ذریعے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ تم پرائیم منسٹر کے حق میں جو تم نے ایفیڈیوٹ دیا ہے اس کو واپس لے لو ورنہ تمہیں دس یا پندرہ سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا زبردستی جبر کیا گیا اور ان کو یہ فورس کیا گیا کہ وہ سلطانی گواہ بن جائیں آخر وہ کون ہے جو سادش کا رہتی ہے ہمیں وہ بتاؤ تو تو ہزار چھوزہ کی طرح شاید مجھے زردائیت صاحب پھر کہتے خرشی شاہ جمہوریت کے خلاف سادش ہو رہی ہے والیمنٹ کے خلاف سادش ہو رہی ہے ڈٹ جاؤ یہ جی آئی ٹی کو جو بدنام کرنا شروع کیا ہے جی آئی ٹی کا مطلب سپریم کورٹ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں شباز شریف نواز شریف کے موں میں لڈو ڈال رہے ہیں ججی جی آئی ٹی بن گئی خوشیاں بنا رہے ہیں وہ موٹو گینگ کی تصویریں دیکھیں ایسے ایسے ٹی وی کے سامنے کر رہے ہیں تو کیا ہوا ایک دم کہ ایک دم جا کے ان کو گالیاں نکالنی شروع ہو گئے یہ پاکستان کی دوریں ان بے وکوفوں کے ہاتھ میں ہیں یہ سریعہ بیچنا جانتے ہیں حکومتیں بنانا نہیں کرتے حکومہ چلانا نہیں جانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جیسپین منظور and welcome to the show ناظرین اس وقت اگر پاکستان کا تجزیہ کیا جائے تو تین چیزوں پر مجھے لگتا ہے کہ سخت crisis کی ایک situation ابرتی آ رہی ہے politically yes obviously ایک crisis چل رہا ہے diplomatic crisis مزید بڑھنے کے خدشات ہیں اس کے reasons میں آپ کو دوں گی اور economic crisis آپ کے سامنے ہیں روپے کی قیمت کو مستحکم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ کل ڈالر جو ہے وہ open market میں تقریباً 107-108 کو چھو رہا تھا اس کے بعد وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب نے ایک important meeting کی بینک کے جو سربراہ ہیں ان سے ملقات کی ان کو یہ کہا کہ بینک ڈالر کو مستحکم کیا جائے نیچے لائے جائے پاکستان روپی کو strengthen کرنے کی لئے لیکن اس کے برعکس ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ آئی ایم ایف نے البرتہ پاکستان کو یہ کہا ہے کہ ڈالر کی قیمت کو 116 روپے کرونے کا مشورہ آپ کو دیا ہے کیونکہ کرزوں کے امبار لگ چکے ہیں خدا جانے یہ کرزیں واپس کون کرے گا ہے اور اس حوالے سے کیا کوئی planning بھی ہے کوئی planning واضح طور پر نہیں نظر آرہی diplomatic crisis کی اگر میں بات کروں diplomatic crisis یہ ہے کہ قطر کے حوالے سے سعودی عربیہ کا جو ایک رویہ سامنے آیا ہے اس کے بعد پاکستان کا سعودی عربیہ جانا جس میں chief of the army staff ان کے ساتھ گئے وزیراعظم کے ساتھ دو دن کا دورہ تھا ایک دن میں ہی ختم ہو گیا سالسی کے کردار کو قبول نہیں کیا گیا سعودی عربیہ اپنے مسائل خود حل کرے گا خطے میں بڑی کشیدی ہوگی تناؤ بھی ہو رہا ہے اور آج political development یہ ہے کہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ البتہ قطر گئے ہیں کیونکہ اب جے آئی ٹی کو اپنی تمام تر تفصیلاتی رپورٹ مکمل کرنے میں صرف چار دن رہ گئے ہیں اور چھے تاریخ تک وقت ہے کیا تو قطری شہدادہ پاکستان ایمبیسی میں جا کے اپنا مواکف کا بیان ریکارڈ کرائیں گے یا وہ سپورٹنگ ڈاکیومنٹس دیں گے وہ ویڈیو لنک جے آئی ٹی سے بات کریں گے کیا جاں گے نوپڈی نوپڈی نوز بھی فوکس آف دی گورننٹ کرنٹلی ایس ایبسلوٹلی سٹیگنٹ اس لیے کہ ایک تھیرہ ویہ پانی ہے اور اس پانی سے صرف چیخ و پکار کی آواز آرہی ہے وہ بھی سیلف پرٹیکشن کی جے آئی ٹی کے چھے ممبران پر پوری طرح سے بار کیا جا رہا ہے کبھی ان کو کچھ کہا جا رہا ہے کبھی ان کو کچھ کہا جا رہا ہے کبھی ان کو کچھ کہا جا رہا ہے جو شخص اندر جاتا ہے انویسٹیگیٹیو ایجنسی کے سامنے پیش ہوتا ہے وہاں کیا کہتا ہے یہ نہیں معلوم لیکن باہر آکے اتنا گرشتہ برستا ہے کہ ابھی تک یہ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ہو کیا رہا ہے فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی لیکن اگر ایک حکمران جماعت کی پوری فیملی جے آئی ٹی کے سامنے پیشیاں دے رہی ہیں ملک کون چلا رہا ہے اخوانستان میں میکین کیے حوالے سے امپورٹن ڈیولپنٹ ہے پاکستان کے لیے کچھ دھمکیاں ہیں یہ بڑی خبر ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ابھی آپ جانتے ہیں وزیرستان کا انہوں نے دورہ کیا تھا چیف آف دی آرمی سٹاپ کے ساتھ سی جی ایس کے ساتھ تمام لوگ گئے وہاں پر ان کو پوری صورت حال بتائی گئی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی قربانیوں کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کی وار آن ٹیرر میں کے حوالے سے کیا انہوں نے کیا ہے we know but the fact of the matter is کہ it's not enough انہوں نے اخوانستان میں جا کے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے اگر اپنا روئیہ درست نہ کیا حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے گوڈ تالیبان اور بیڈ تالیبان میں تفریق نہ کی تو پھر بہت ممکن ہے کہ امریکہ کو اپنا روئیہ تبدیل کرنا ہوگا یہ ہیں وہ اُبھرتے ہوئے انٹرنیشنل کرائیسز جن میں کہ پاکستان گھراوا ہے لیکن دیکھے کون بات کرتے ہیں اپنے تین گیس سے کیا حل نظر آ رہا ہے right after this break welcome back ناظرین ہمیں جوئن کیا اور سینئر رہنما ہے تحریکی انصاف کی ان کے سپوکس پرسن بھی ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ویلکم میں ڈاکٹر امیش آپ سے گفتگو کا آغاز ہے تین کرائیسز میں آپ نے ملک کو ڈالا ہوئے آپ کی گھنمن نے جس کا کوئی ہمیں حل نظر نہیں آرہا پولیٹیکلی سٹیکننٹ ڈپلومیٹیکلی فیلیا اور فائنینشل کرائیسز تو کوئی جو اسیملی کے ممبران ہے یا جو پرائم منسٹر ہے does he want to call کہ وہ سیشن بلائیں اور مشاورت کریں پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں شکریہ جسوین میں نے آج اسی حوالے سے آج ایک میں نے کالوم بھی لکھا ہے جنگ میں یہ اسی حوالے سے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ستر سالوں کے اندر جو ماضی میں ہوتا گیا ہمارا ڈپلومیٹیکلی ہم ہمیشہ ہماری جو پولیسیز جو ہے وہ باہر سے ہمارے اوپر مسلت ہوتی گئی اس کی وجہ جو ہے اسکری قیادت بھی ہوتی ہے اس کی وجہ جو ہے ڈیموکریٹک جب بھی سسٹم آتا ہے تو آپس میں لڑنا جو ہے وہ ایک مین وجہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم ہو جاتا ہے مگر ماضی سے بہت سارا سیکھا اسپیشلی جو پرانی پولیٹیکل پارٹی ہیں پیپلز پارٹی ہیں پی اے میں لہنے اور انہوں نے جب یہ سیکھا تو آپ نے دیکھا کہ پانچ سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جس کی پرفارنس بھی بہتر نہ تھی جس کے اندر جنہیں جس نے جو ہے وہ ریمن ڈیویس کا بھی واقعہ ہوا جس کے اندر میمو گیٹ بھی ہوا جس کے اندر اس عمل لادن والا بھی ہوا بہت سارے ایشیوز آئے میں پوچھ رہی ہوں آپ نے پولیٹیکل کرائیسز بھول مگر مگر میں آتا ہوں اس چیز کے اوپر آتا ہوں پھر بھی ہم نے ڈیموکرائٹک سسٹم کیونکہ ڈیموکرائٹک سسٹم ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ الیکشن سے بار بار جو ہے وہ صاف ہوتا جاتا ہے ماہول اور ایک کریڈبل لوگ آ جاتے ہیں آج جب پی اے میں لین کی گورنمنٹ آئی میں سمجھتا ہوں آج جو آپ نے کرائیسز کی بات کی ہے ایکانومیکلی کرائیسز بلکل ہماری پہلی پرائیٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ملک کو جب تک ہم ایکانومیکلی اسٹرنٹھن نہیں کریں گے تب تک ہمارے اوپر جو بھی انفلینس ہے ہماری فارن پولیسی کے اوپر باہر سے وہ جب مسلت ہوگا سب مجھے آپ کی پارٹی کی الیکشن کیمپین یاد ہے اور میں وہ خلپس چلا ہوں گی ٹورز دی اینڈ آپ کا کوئی پرائیم منسٹر جو اب ماشاءاللہ آپ کے ملک کے پرائیم منسٹر ہیں اس وقت جو ان ویٹنگ تھے ان سے لے کے پی ایم ایل اینڈ کے ایک ایک میمبر دیکھا تھا ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم تیاری مکمل کر کے آئے ہیں ہم نے اپنا پورا فوکس تیار کر لیا سو دن میں ہم اجنڈا آپ مسئلوں سے نکلے جی ایٹی کے تو آپ کچھ بات یہ ہے کہ چاہے جی ایٹی کا مسئلہ ہو چاہے پناما کا مسئلہ ہو چاہے لوگ دھرنو کا مسئلہ ہو میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں مگر اس کی وجہ سے ایفیکٹ نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ گورنمنٹ کیوں ایفیکٹ ہوتی ہے وہ اس ورح سے ہوتی ہے کہ پولٹیکل پارٹی آج اگر احتجاج کرنا ہے نا احتجاج کرنا ہے تو کرنا ہے پریس کلا پہ مگر شارہ فیصل پہ نہیں کرنا ہمارے پاس سمجھ کرتے ہیں لاک ڈاؤن کرنا ہے تو اسلام آدھ کو کرنا ہے ہمیں احتجاج کرنا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کی پرٹی یہ کہتی ہے تب یہ ساری پولٹیکلی بھی آپ افیکٹڈ ہیں صرف جی آئی ٹی سے آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ان کے اوپر مزید یلغار کیسے کی جائے میں کہتا ہوں یہ چیزیں وہ بھی غلط ہیں مصطفہ نواز خوکر صاحب ہمیں اگر ان چیزوں سے ہوئے لوگ پیش ہو رہے ہیں پیشیاں لگ رہی ہیں لیکن اس کے بعد جب وہ واپس باہر آتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ ان کے کیونکہ آج میں آپ سے ہی سوال اس لئے کر رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ڈیماند کی ہے خوشید شاہ نے بھی دیگر لوگوں نے کہ جی وزیراعظم کھل کر بتائیں ہم ان کا ساتھ دیں گے بلکہ انہوں نے کہا اگر زرداری صاحب آج کل پسند نہیں ہے تو مولانا فضل رحمان صاحب کو ہی بتا دیں آخر کون سازش کر رہے آپ کے خلاف تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے دیکھئے جیزمن ہمیں بڑا تاجب ہو رہا ہے ان کے یہ باتیں سن کر کہ جو ایک سیدھا سادھا کیس ہے نون ڈیکلیریشن آف ایسٹس کا پینیما کا سکینڈل ہے جو اس کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کی افواج سے پاکستان کی کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں جب بھی یہ ادھر اندر جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں کال مریم صاحبہ کی بھی اگر آپ گفتگو سنیں تو ستارہ اٹھارہ منٹ انہوں نے جو گفتگو کی اس کے اندر میرے نزدیک جو اہم چیزیں تھیں انہوں نے ذکر کیا ڈان لیکس کا انہوں نے ذکر کیا سیویلین سپرمیسی کا انہوں نے ذکر کیا سازش کا اب ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ سازش ان کے خلاف کر کون رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی افواج کی اوپر الزام لگا کر مسلم لیگ نون کی حکومت اس کو جمہوریت کی ایک بقا کی جنگ بنانا چاہتی ہے جو کہ ایسا نہیں ہے یہ جمہوریت کی بقا کی جنگ نہیں ہے اس میں کسی جمہوریت کو نظام کو اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت اگر خطرہ ہے تو صرف پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کی اپنی فیملی کو ہے کہ وہ اس پینامہ کیس اور اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں there's a strong likelihood کہ وہ ناہل بھی ہو سکتے ہیں ان کی حکومت جا سکتی ہے تو اس چیز کا خطرہ ہے اور اس خطرے کو بڑھا چڑھا کر اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی افواج پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کو بہت بڑی سازش کر رہی ہے مجھے فواد چودری صاحب یہ بتائیے کیا سیناریو کے ایڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے طریقہ انصاف بڑی خوش ہے ان کو جیائیٹی کی کار کردگی بھی اچھی لگ رہی ہے پی ایم ایل این کو لگتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے سازش کے پیچھے شاید کٹ پتلی ہیں کٹ پتلیوں کی دوریں کسی کے ہاتھ میں ہیں ایک محول بنایا جا رہا ہے اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے خلاف تاکہ فیصلہ اس طرف ہو یا اس طرف ہو تیاری دونوں طرف لڑنے کی ہونی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے محول تو بنایا جا رہا ہے اور محول اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ان کو دوبتے مرا رہے ہیں سازش کا جہاں پر ایک معاملہ ہے سمجھ نہیں آتا کہ آئی سی آئی جے پاکستان کی کس اسٹیپریشمنٹ کی برانچ کنٹرول اس کو کر سکتی ہے پھر اگر کنٹرول کر سکتی ہے تو پھر پوزر ایوارڈ بھی جو ہے وہ ان کو وہی تلوا سکتے ہیں تو ایک انٹرنیشنل اگر پاکستانی اسٹیپریشمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ اتنی وہ آئی سی آئی دیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے پوزر ایوارڈ کمیٹی بھی ان کے کنٹرول میں ہے تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے شروع ہوا تھا یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو موزیک فونسکا کے پیپرز اس طرح سے سامنے کسی وقت آ سکتے ہیں یہ تیار نہیں تھے ایک چراہے کے اوپر ہنڈیا پود گئی اور یہ پکڑے گئے جو ریکشن ہے نہ ان کی پولٹیکل سیٹی ہے نہ ان کی لیگل سیٹی ہے مزان کے طور کے اوپر اگر آپ ریگل دیکھیں تو پہلے انہوں نے سپرین کورٹ کے بینچ کے اوپر مٹھائیاں پانچ رہی اتنے اتنے بڑے رسولے کھائے اس کے بعد جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی کے اوپر انہوں نے کوئی اپجیکشن نہیں کیا اب جب بالکل جب لاسٹ لیگ میں پہنچ گئے معاملات تو اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ اندر جو جی آئی ٹی ہے اس کے اندر کوئی پاپ کون کی مشین لگی ہوئی ہے ہنسے مسکراتے اندر جاتے ہیں اور اچھلتے گوتے باہر آتے ہیں اور پھر سارے کے سارے عمران خان کے خلاف تقریبیں شروع کر دیتے ہیں حالانکہ عمران خان نے تو آئی ٹی آئیر کا اعظام ہے عمران خان نے تو اپنی کی آئیر نے تو نہیں دکھایا عمران پیٹیشنر تو تھے نا اس لیے اب پیٹیشنر ہمارا کام تو صرف یہ تھا بحیثیت حسب اختلاف کے کہ ایک سکیم آیا تھا اس میں آپ دیکھیں حکومت دنیا میں بدل گئی آئیس لینڈ میں حکومت بدل گئی مارٹا میں نئے اتخابات ہوئے صرف دو ملک دنیا کے ایسے تھے جن میں کچھ نہیں ہوا ایک پاکستان اور ایک روس ریشیا میں پوچن کی اوپر اردان تھے وہاں پہ کچھ نہیں ہوا ایک یہاں پہ کچھ نہیں ہوا اب ظاہر ہے کہ ہم کو رشیا یا ایران یا ایجپٹ یا سعودی ایران جیسے ملک تو نہیں ہیں ہم تو ایک وائبرنٹ ڈیموکرسی ہیں یہاں پر پاکستان میں تو ڈیبیٹ کوالیٹی ڈیموکرسی ہیں آپ تو کہتے ہیں آپ کی پارٹی کا موقع ہے کہ ہم باڈشاہت ہیں what should I believe میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ تو ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں یہ پر نواز شریف سا باڈشاہت سمجھتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں ہے پاکستان میں باڈشاہتیں چل بھی سکتی اور اسی لیے آپ نے دیکھ رہا ہے کہ چاہے یہاں پر جب ڈیٹی ٹوشپ ساتی ہیں ان کی بھی ڈیٹی ٹائم فریم ہے اس کے بعد ان کو جانا پڑتا ہے اور جو اس طرح کے حکمران جو باڈشاہ سمجھ لیتے ہیں ان کو بھی پھر جانا پڑتا ہے اور یہ جو ایک اعتصاد کی روایت پاکستان میں یہ شروع ہونے لگی ہے اور جس طرح سے ہم نے اتنے بڑے چوروں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹیرے میں کھڑا کیا ہے اور سب کی تلاشیاں ہو رہی ہیں it will go a long way یہ نہیں ہونا کہ پھر اس کے بعد نیچے والے جو ہے وہ بچ جائیں گے اصل براہت لوگوں کو یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی باری آئے گی یہ زیادہ جو بول رہے ہیں ساد ربی، خواجہ، آسد اغیرہ وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں یہ اپنے یہ ہماری پنجابی میں ایک مثال ہے یہ اپنے دکھوں کو رو رہے ہیں اس کے بعد آپ جواب دے دیجے گا لیٹ می ٹک ایک شورٹ بریک ویلکم بیک رمیش کمار صاحب میں جیسی میں نے سب کی باتیں سنی پہلے تو میں کلیر کروں گا اپنے بھائی مستوہ نواز بھائی کو کہ اسٹاک ایکشینج 50,000 پہ پہ پہنچ چکی ہے اور 50,000 کے لگ بھگ چل رہی ہے اتنا زیادہ اسٹاک کے اندر چڑھاؤ اسی حکومت میں آیا سچ سچ سکسٹی سیون ڈالر تھا جب دوہزار آٹھ میں پیپولز پارٹی گورنمنٹ آئی جب انہوں نے گورنمنٹ چھوڑی تو 113 تک ڈالر پہنچ چکا تھا آج پھر بھی 106 ڈالر ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اپنے ذہن میں کلیر کریں دوسری چیز یہ کہ ہماری طرف سے پرسپشن کیوں آتی ہے اس وجہ سے یہ پرسپشن آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جب بھی طریقے پی ٹی آئی کی طرف سے جب بات کی جاتی ہے تو کبھی وہ خود ایمپائر کی انگلی کی بات کرتے ہیں اور کبھی اگر گریونسز کوڑ کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری جی آئیٹی کے پاس گریونسز ہیں تو ہمیشہ ان جو جو کمپلینٹس ہوتی ہیں جو گریونسز ہوتی ہیں تو اس کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے جس طریقے سے یہ آتے ہیں وہ ایک میسیج خود آکے یہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اچھا ایک بات بتاتے ہیں جبکہ وہ سپریم کوڑ کا اچھا اس کو کومنٹ کر لیں اسی سے میں سازش سے ہی کنٹینیو کرنا چاہ رہی کی چلیں آپ بات اپنا ممکل دوسری جیز امران خان میں یہ کہتا ہوں میری نظر میں میرے دھرم کی نظر میں مذہب کی نظر میں بادشاہ تو صرف خدا ہوتا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو بادشاہ جو سمجھتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے میرا لیڈر ہو چاہے امران خان ہو چاہے اور کوئی ہو تو میں سمجھتا ہوں تقبر خدا کو بھی پسند نہیں ہے سمجھتا ہوں اگر آپ ہمارے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ لفظوں کا چناؤ صحیح نہیں کرتے ہیں تو آپ بھی مہربانی کر کے اپنے لفظوں کا اگر یہ سپریم کورٹ کے باہر یا جی آئی ٹی کے باہر یا یہ پریسٹا امران خان نے آج ایک بات یہ اس کا طرح آپ جواب دیتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں ساری دنیا آپ سے یہ پوچھ رہی ہے انہوں نے آج کہا ہے کہ بھائی آپ بتا دے سازش کون کر رہا ہے اور کون ہے سازش کے پیچھے دیکھیں بات یہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے اگر ہماری پارٹی کی طرف سے سازش کی بات کی گئی ہے تو وہ اس ورح سے سازش کی بات کی گئی ہے کہ امران خان کی طرف سے جب دھرنو کا ٹائم تھا چاہل ابھی ٹائم ہے میں ابھی کی بات کری ہوں آپ دھرنو میں پہنچ جاتے ہیں ان کی پرسپشن جو لوگوں میں عوام میں جو چھوڑتا ہے اس ورح سے ہمیں سازش کی بہتی ہے ہمارے پاس کوئی سازش کا سر ایک سیکھنڈ تیری کے انصاف کے کوئی ممبر جی آئی ٹی کے ممبر ہے جج ان کے رشتہ دار ہیں کوئی فون نہیں پکڑ لیں آپ نے ہمارے پاس سازش کا کوئی پروف نہیں ہے تو یہ عزام ہے سازش کے پاس ہمارا کوئی پروف اگر ہوتا تو آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ بلکل تو ان کی بیٹی نہیں ہو چکا ہے کہ ان کو اتنا مضبور نہ کرے کہ ان کا دل میں سے سب کوئی تکلا ہے مگر سازش کی میں یہ کہتا ہوں کہ سازش کی اس ورے سے بو آتی ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس اور جو کانفیڈنس عمران خان کی طرف سے یا ان کے لوگوں کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے اس کے اندر ایک بو آ رہی ہے دیکھیں جو بھی بات کرتے ہیں جب آپ نے مجھے بتا دھڑنے میں کچھ نہیں تھا مگر ہر وقت یہ کہتے تھے ایمپائر کی انگلی اٹھنے والی یہ کیا تھا وہ ایمپائر چلا گیا ایمپائر چلا گیا تو ابھی اگر اور کوئی ایمپائر ان کے پاس ہے لو بھائی ایمپائر لگائیں آپ جواب حساب دیں وہ میں حیران ہوں اس بات پہ ہوں مصطفیٰ نماز کھوکر اور دوسری آپ نے بات کی یو اے سے کی رک جائیں سر یو اے سے پہ بات کریں گے یو اے سے پہلے اس پہ بات کر لیں اب ہر پولیٹیکل پارٹی یہ ڈیمانڈ ان سے کر رہی ہے اور میرا خیال سے یہ ان کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ کل بھی دیکھیں نا پرائم منسٹر کی بیٹی نے یہ کہا کہ مجھے میرے والد کو بلیک میل کیا جارہا ہے آم ٹویسٹنگ ان کی کی جارہی ہے اور وہ بیٹی کی وجہ سے ان کی بیٹی کا نام ملوث کیا یہ تو پھر نہیں ہونا چاہیے دیکھئے سپیسیفکلی جیزمن انہوں نے ڈان لیکس کا ذکر کیا حالانکہ جی ایٹی سے باہر نکلتے ہوئے جس میں ایک پنامہ کی تحقیقات ہو رہی ہیں اس سے باہر نکل کے جب آپ پریس سے گفتگو کر رہی ہیں پوری قوم سے گفتگو کر رہی ہیں تو اس میں ڈان لیکس کا معازنہ اور ڈان لیکس کا تعلق کہاں سے سامنے آتا ہے تو وہ بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہی یہ تھا کہ اشارہ دینا تھا کہ یہ سازش جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ سازش کون کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے ڈان لیکس کے اندر انوالف کر کے میرے والد کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی تو وہ ان کا اشارہ بہت واضح ہے ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے لیکن جیزمین بات یہ ہے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کل آپ پانچ جولائی انیس سو ستتر گزرا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ڈیموکرسی سے کمیٹمنٹ ہے جو نظام سے کمیٹمنٹ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ہم نے آج سے دو سال پہلے جب اسلامباد پر چڑھائی ہو گئی تو اس وقت بھی ہم نے ایک بہت غیر مقبول فیصلہ کیا ہم نے اس وقت مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں دیا ہم نے نظام کو بچانے کے لیے نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ایک غیر مقبول فیصلہ تھا ہم جو ایک ایسی پولٹیکل پارٹی کے جو ڈیموکرسی کے ساتھ جس کی بہت بڑی کمیٹمنٹ ہے جس نے جانے دی ہیں جس نے اکتے برداشت کی ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جمہوریت کی بقا کی جنگ ہے اور آپ جو ہے آپ کس طریقے سے اس کو جمہوریت کی بقا کی جنگ بنا کر قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں پیپلز فارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے جو کہ میرے خیال سے ان کو وہ زیادہ ہمیشہ اس گھیرے میں رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھتے تو یہ کس طرح سازش یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایمپائر کی انگلی اٹھ جاتی ہے اور دھرنے ہو گئے تھے اس لئے آپ لوگوں کی باتوں سے ان کو لگتا ہے کہ سازش ہو رہی ہے دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ ایک محبوب ان کو پاس بن نمہ پایا انہوں نے شروع میں کس طوری کیونکہ ان کے پاس بنی نہیں پلیٹکل سٹوری نہیں بنی پہلے مریم بی بی آپ کے پتا ہے تی بی سے آئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری تاکیس لندن میں کیا پاستان میں کوئی جائزات نہیں ہے وزیراعظم صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ اصل میں ہم نے پہ جہاں سے کنسٹی لگائی تھی دیکھنی ساڑی اور انہوں نے بازائی ساڑی اور انہوں نے دیکھی پھر ہم نے لندن میں آپارٹمنٹ خریدے ڈچوں نے کہا نہیں ابھی ورد کیا یہ تو اصل میں ہمارے دازہ ابھی نے اندیسمنٹ کیا دازہ ابھی کے پیسے پہ جہاں جگہاں تو بیسکلی والد صاحب نے بچوں سے پسوا دیا بچوں نے دازہ دوں کے پسیتان بھی حرچی تا ہنٹر نے سٹوری نہیں بہتواری پلیٹکل میکر اسٹرٹکی جو کی مطلب کوئی تلکھولی کوئی میرا خلاح اندر وکیل کا انکو جس نے ان کو مسورہ دیا کہ کتری خط لے آتے ہیں اب وہ کتری خط جو ہے وہ ایک ضرور بلسلنف بن گیا ہے ہر کے زیادے سے اوپر سے لوگ کہتے ہیں نہیں یار شوی تم بات کر رہے اور جو کہنا کتری خط ہے یعنی چھوٹ کے لیے اگر آپ نے کوئی اور کسی کو گیا گیا لیکن فواد چودری صاحب اگر یہ جو گئے ہیں آج تو اگر وہاں سے کوئی سپورٹنگ ڈاکیومنٹس یا ویلیڈیشن ہو جاتی ہے تو کیس کلوز پھر وہ کتری خط جو ہے وہ ربیش نہیں رائے گا دشمنلہ لے آئی مجھے تو ہم کا سال سبا سال سے ہمیں جیزے تورے اور پورے ملکت میں بھی تو ہے کہ آجل گیا ہوا ہے اگر سال سبا سال سے ہے کہ اگر منی ترید ابید اپل اس کے پاس تو اپنا دو بینکنگ پرانزیکشن رہی ہیں ایک دیس نہیں ہے تو میاں شریف صاحب نے بارہ ملین برم محمد جاسم کے ساتھ انیس سو اسٹی کی دعائی میں انویسٹ کیے یہ الیدہ بات ہے کہ محمد شریف صاحب جو ہیں ان کے پاسکوٹ کے اوپر ایک اپنی قطر کا گزہ نہیں ہے وہ زندگی میں کبھی قطر نہیں جائے اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے پیسے یہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ایسے نہیں جاتے تھے پیسے پہلے پتہ نہیں کیسے جاتے تھے فواد صاحب وہ تو انویسٹیگیشن ساری جی آئی ٹی میں چلی ہے مگر فیصلہ آئے تو پھر آپ بھی جیسے داندلی کمیشن کا فیصلہ آیا فیصلہ تو آپ نے قبول کیا مگر اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہے ایسے نہیں ہو کہ جی آئی ٹی اور سپریم کور کا فیصلہ آئے اور پھر آپ بھی اس کے اوپر آئے گئے فواد مجھے بتا دے کیا جو کتری شہزادے سے جو ایمپورٹنٹ چیز ہوگی وہ کیا ہوگی بارم دو چیزیں ہیں ایک تو بارہ مجھے جرم جو نیا شریف صاحب نے انویسٹ کیا ہی ساتھ اس کی بینکنگ کانزیکشن چاہیے اور ایک جو کتری شہزادے نے لندن کی اپارٹنٹ کریجنے کے لیے نیلسن اور نیسکول کو جو پیمنٹ جو پیمنٹ ہیں نیلسن اور نیسکول کو اس کے بینکنگ چاہیے یہ دو تو وہ ایمیل بھی کر سکتے ہیں ان کو وہ پرمی نہیں ہونا چاہیے لیکن فوادو یو تنک کہ اپرینس جو ہے وہ اپنی پرسنل پرسنل بانکنگ چانچچنس بانکنگ چانچنس is going he will make them public how is that possible no no this is not his پرسنل 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 جو ہے وہ بھی انتواری کیا ہے کہ میں نے ملیا شریف صاحب کے یہ پاسے اجزت کیا ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ماملا کوٹ تاکی من پڑ جائے گا بھائی ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ جی ایٹ بن جائے گی اور جی ایٹ بے ایک ملک کی انوکھی جی ایٹ ہوگی جو کسی کے کابو میں نہیں آرہی ہوگی ہاں باس ہوں پھر انفرشن ہے کہ میں نے کوئی ہوتا تھی کوششت غری کی دوستوں نے آمدل اللہ بڑے جو ہے وہ اوپر نیچے نیچے اوپر ہوئے دیکھا نہیں ہے وہ مانے آپ کیا کرے گا تو اب کیا ہوگا یہ جو چار دن میں کتری نے کچھ کہنا ہے دینا ہے اب کتری نے ان کو دعائیں دینی ہے اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکو ڈاکٹر رمیش دعائیں تو ملے گی کم از گواب کو میں سمجھتا ہوں کتری کے علاوہ جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام کی جو دعائیں جو ہے اور وہ اتنی ہے میاں محمد نواز شریف کے اوپر کے تین مرتبہ پرائم نیسٹر بنا ہے اور مجھے چوتھے مرتبہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے تو اس ورے سے جی آئی ٹی کیا جو فیصلہ آئے گا کبھی ایسا نہیں وقت ہو کہ آپ کہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو ایسی بات نہیں کریں اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اندر جو بھی ایسی کوئی جو بھی جی آئی ٹی نے ویسے فیصلہ نہیں کرنا کوٹ کرے گا کوٹ نے فیصلہ کرنا ہے جو جی آئی ٹی اپنی جو بھی ایک دے گی اسیسمنٹ جو بھی دیتی ہے اور اس کے اوپر جو کوٹ فیصلہ کرتی ہے لارجر بینج بناتی ہے سب کو چھوڑیں مجھے یہ بتائیں اپنی پارٹی کے لیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ باتیں چھوڑ دیں کہ مجھے چوتھا بھی یہ نظر آ رہا ہے اس وقت کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا پرائی میسٹر سٹیپ ڈاؤن کر سکتے ہیں کوئی آلٹرنیٹیو سوچ ہے آپ نے پاپ کی پارٹی میں اس وقت میرے مستفع نواز سے جو نا وہ ایک اچھی اخلاق اور بہت میں محبت کرتا ہوں اچھے بند ہیں فواد ہمارے پرانے دوست ہیں میں آپ کو سمپل میں بتاؤں میرا پولٹیکلی بہت ان سے زیادہ تجربہ ہے اسی لئے آپ سے پوچھ رہی ہوں میں آج بھی عوام کو دیکھتا ہوں میں آج بھی جہاں جہاں پہ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آج بھی جو بھی فیصلہ ہے جو بھی فیصلہ ہے آپ کی حکومت آج بھی پی ایم ایل این کی ہے کل بھی پی ایم ایل این کی ہوگی آج بھی عوام جو بھی چاہتی ہے یہ مطلب سیاستہ کا بڑا غورہ آپ کے پاس ہے نا باتوں کو پیرنا میرا سیمپل سوال ایک گنمنٹ ہے پرابلم میں اکثریت ہے آپ کے پاس آپ کسی کو بھی پرائم منسٹر لگا سکتے ہیں آپ اس کو نومنیٹ کر سکتے ہیں آپ کینگ میکر رہ سکتے ہیں زہداری صاحب نہیں رہے کیا کیا سٹرائٹیجی ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تھے کہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ویسے بھی کسی کو بنا سکتا تھا مگر جب وہ انہوں نے کہا کہ میرے ان کے ایکسپیرینس جو ہماری جو کور کمیٹی ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ ڈیسیشن ہوا کہ اس وقت جو ملک کے کرائیسز ہیں اس میں جو چیئر پہ ہوتا ہے اس کی اپنی وین اور اوپر سے لیڈ کرنا چیئر کے اوپر بیٹھ کے کام کرنا تو آپ کی پارٹی میں اور کوئی اس کا بھی نہیں ہے اس فرقے سے میان مومن نواز شریف جیسا تو ایکسپیرینس کسی کا نہیں ہے نا جو ایک لیڈرشپ کی تو اگر وہ نہ ہے پھر سوال سن لیں اگر وہ نہ آئے لوگ ہیں تو کیا سوچ رہا ہے دیکھیں پہلی چیز تھی یہ ہے کہ میں ایسے الفاظ تو نہیں استعمال کروں گا مگر 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 تین چار دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ رمیش کمار بھی بن سکتے ہیں پرائیم منیسٹر کیوں نہیں کیوں نہیں لیکن بات سنیں this is a serious question if you could comment اگر وہ نہ آئے لو جاتے ہیں تو آپ کی پارٹی کی سٹرائٹیجی کیا ہے چیخو پکار کے لئے کوئی بھی پرائیم منیسٹر آئے گا ہماری پارٹی آج بھی 2018 میں ٹائم پہ الیکشن ہوگی اور 2018 میں دوبارہ الیکشن جیت کے پی ایم ل این ہی دوبارہ آئے گی اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی میں نے بات سن لی ہے انہوں نے کہا ہمارا ہی پرائیم منیسٹر ہوگا تو انہوں نے دو پولٹیکل سٹرائٹیجیز بنائی ہوں گی ایک فور فرنٹ پہ یہ لگ رہی ہے کہ ہیمر کیا جائے جی آئی ٹی کو کسی طرح کچھ بھی کیا جائے پبلک سنٹیمنٹ اپنے لیے اس کو ہموار کیا جائے لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے منٹلی ریڈی ہیں تو ایکسپ دس درسیجن اور تھوڑے دن کے لیے کسی اور پرک کو پرائیم منیسٹر لگانے کے لیے دیار ریڈی دیکھئے جیزمن دیکھئے جیزمن اس میں سب سے پہلی جو چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پبلک سنٹیمنٹ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا اس میں جو میٹر کرے گا ایونچولی وہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ ہے آلیڈی سپریم کورٹ کے دو ججز اپنی ججمنٹ کے اندر اس لیٹر کو جو ان کے دفاع کی بنیاد ہے اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اور تین نے ڈوبیس کہا اور اس ڈوبیس کہنے کی وجہ سے انہوں نے جی آئی ٹی بنائی کہ یہ تیرہ سوالات ہیں تیرہ سوالات کے جواب ہمارے پاس لے آئیے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے قانون کو دیکھ کر قانون کو مد نظر رکھ کر اس فیصلے کے نتیجے میں دیکھئے ماضی میں بہت پریسیڈنٹس ایسے موجود ہیں جن کے نتیجے میں سٹنگ میمبرز آف پارلمنٹ جو ہیں وہ ڈس ہونسٹی کی وجہ سے وہ اپنے نون دیکلیریشنز آف ایسٹس کی وجہ سے ڈیول نیشنالیٹی کی وجہ سے وہ ڈسکولیفائے ہوئے ہیں تو اگر تو پرائیم منسٹر وہاں سے ڈسکولیفائے ہوتے ہیں تو پھر ایک چیز ذہن میں رکھیے جیزمن کے 2018 کا الیکشن پھر نواز شریف مسلم لیگ نون کی کیمپین لیڈ نہیں کر سکیں گے ایک ڈسکولیفائیڈ پرائیم منسٹر نہ صرف وہ اپنی پرائیم منسٹر شپ سے ہاتھ دویں گے اپنی قومی اسیمبلی کی سیٹ سے ہاتھ دویں گے بلکہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو بھی لیڈ نہیں کر سکیں گے اکارڈنگ تو پاکستان جو آپ کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے تحت اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون جو ہے یا عدالت جب فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کے اندر کن کن لوگوں کو اس کی لپیٹ میں لے کر آتی ہے اگر بفرض مال لے کر آتی ہے دوسری چیز روٹین کے مطابق سپیکر کو قومی اسیمبلی کا سیشن بلانا چاہیے سیشن بلائیں گے اور وہ نیا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب کر لیں گے لیکن میرا جو ہنچ ہے جیزمن میرا جو ہنچ ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر اور مسلم لیگ نون ایک نیرٹیف بلڈ کر رہی ہے جی آئی ٹی کو پریشرائز کرنے کا انسٹیوشنز کو برو بیٹ کرنے کا اور وہ اس وقت ایک لڑائی کے موڈ میں نظر آ رہی ہے بڑے ہمارے جو کافی اثر رکھنے والے جو پولیٹیکل اینلسٹس ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پارٹی is over تو ان کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ پارٹی is over اب نیرٹیف یہ بناو لڑائی اور ہکڑے کا But they want to hang on for the after party You know there's always a party after the party Exactly But میرا اپنا جو ہنچ ہے وہ یہ ہے جیزمن کہ یہ سپریم کورٹ کے سے ڈسکولیفیکیشن لینے سے پہلے پہلے اس لڑائی کو مزید بڑھائیں گے اور اس لڑائی کو مزید بڑھا کر یہ قومی اسیمبلی صرف اور صرف قومی اسیمبلی کو پرائیم منسٹر there is a possibility کہ وہ توڑ دیں اس سے نہ 2018 کے سینٹ کے آنے والے الیکشنز پر اثر پڑے گا پروینشل اسیمبلیز کو یہ اپنی جگہ پر قائم رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک possibility ہے فواد آپ کو اکی یہ ایک محقیف مجھے پیپلز پارٹی کی طرف سے مل رہا ہے پی ٹی آئی کا کیا محقیف ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے چلا رہے ہیں اسے اس میں جو بھی تھا مشہرت صاحب کے دور میں یہ پارٹی کا ایک بہت براہ آل ہو گیا آپ کو یاد ہے نوازشری صاحب سے تشریف کہے تھے تو موقعہ پندرہ بندے بھی نہیں ائرپورٹ ٹون کو لے لیں تو اس پارٹی میں اب تک تو کبھی پریشر سسٹین نہیں کیا اور چالیس سال سے جب سے یہ پارٹی بنی ہے کن پانچ لائی انہیں سے سفکر کو آپ سمجھیں کہ تی ایم ایل ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی جب جاولاک صاحب کا ماشاءاللہ لگا دیٹی ٹری میں نوازشری صاحب جو ہے وہ اس پارٹی کا جاولاک صاحب کے ماشاءاللہ کے تیو ٹڈر بن گئے تھے تو اس کے پارٹی سے اب تک ہمیشہ اتابلشمنٹ کے ساتھ مل کے نوازشری صاحب کھلے ہیں ایون جب سیوڈی سائن ہو گیا اور اس کے بعد بھی آپ کو بتا ہے جب سے اس پارٹی کی حکومت تو آپ کا موقع یہ ہے فواد کہ یہ سسٹین نہیں کر سکیں گے منس اس پارٹی اس پارٹی جو ہے وہ تو اس موقع کو سبورٹ کتی ہے کہ یہ سسٹین نہیں کر سکیں گے ان کی گروپنگ کال بھی آپ نے دیکھا کہ مریان کی پی کے ساتھ جو سینئر کارڈر ہے پی ای ملن کا ان میں سے کوئی بھی نہیں کیا یعنی یہ جو لوگ ہے تلال ہے یہ جو آفدانیان ہے مریان سو لیت ٹائم ٹائم وقت سب کچھ تہہ کر دے گا آئی لائک تو کلوز دو شو تھانکیو بری مچ ڈاکٹر رمیش کمار نے جوئن کیا ہمیں مصطفہ نواز کوکر نے فواد چودری جوئنڈ اس ٹوٹی پور انالیسز کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا فیصلہ بتائے گا ججز بولیں گے اور سپریم کورٹ بتائے گا اپنا خیال رکھئے گا آپ سے پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ